یہ بہت زیادہ میجیکل انگریڈینٹ ہے ہماری سکن کے لئے چاہے آپ کی سکن ڈل ہو آپ کی سکن میں فیرنیس نہیں ہے آپ کی سکن پر ڈارک سپورٹ ہے آپ کی سکن پر ایکنی ہو رہی ہے یہ وہ میجیک ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن بلکل کلیر ہو سکتی ہے صاف ہو سکتی ہے اگر صرف آپ اسی کو اپنے روز وارٹر کے ساتھ یا پلین وارٹر کے ساتھ مکس کر کے اپنے فیس پر ڈیلی لگائیں تو آپ بھول جائیں گے تمام چیزیں کہ یہ چیز آپ کو ویک میں جس ون ٹائم آپ نے یہ فیشل اپلائی کرنا اپنے فیس پر جس ون ٹائم اور آپ بھول جائیں گے سالونز کے فیشل کروانا یا مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹس لینا یا مہنگی مہنگی پرادکٹس اپلائی کرنا اتنا زیادہ میجیکل فیشل ہے یہ اور سب سے اچھی بات آپ کو اپنے گھر میں چیزیں موجود ہیں وہ ہی آپ نے یوز کرنی ہے چاہے آپ کی اویلی سکن ہے ڈرائی سکن ہے کومبینیشن سکن ہے یا نارمل سکن ہے تمام سکن کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چاہے آپ کی سکن پر ڈارک سرکلز ہوئے میں ڈارک سپورٹ ہوئے میں یا آپ کی سکن فیر ہے یا نارمل ہے یا آپ کی سکن ڈل ہو رہی ہے تمام سکن کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اتنا یہ میجیکل انگریڈینٹ سے بھرا ہوا یہ فیشل ہے کہ آپ کی سکن کو بلکل رنکل فری کر دے گا مسئلہوں کے سائن آف ایجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے بہت جلدی اس سائن آف ایجنگ کو روکے گا آپ کی سکن پہ جتنے بھی ڈلنیس ہے مری مری سکن لگ رہی ہے آپ کی سکن پہ ڈلنیس آگی ہے آپ کی سکن کو بلکل فریش کرے گا بدن اون یو سے آپ لوگ کو فرق نظر آئے گا نیکسٹے جب آپ صبح اٹھیں گے نا تو آپ کے فیس پہ جو چمک نظر آ رہی ہوگی ہے آپ کے فیس کی ٹون پہ چینج آیا ہوگا صرف ایک بار آپ یہ فیشل اپلائے کریں اپنے فیس پہ اور نیکسٹے مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا فرق نظر آیا ہے اس فیشل میں جسٹ فور سٹیپ ہیں اس فیشل کے جو کہ آپ نے فالو کر رہی ہی ویون ویلکم باک ٹو ما چینل آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہاں جی تو فیشل کا فورس ٹپ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک لازمی کر لیں اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں ہماری فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو تو پریس کرنا بالکل نہیں بھولنا تو بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں سٹیپ ہے ہمارا جیسا کہ کلنزنگ اس کے لیے میں چاہیے راو ملک اگر آپ کے پاس اب کوششنز آئیں گے بہت سارے کہ ہمارے پاس راو ملک نہیں ہے ہم کون سا ملک یوز کریں فلانا ٹمکانا اس طرح سے تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس راو ملک ہے جب دیل ہمارے گھروں میں دودھ آتا ہے اگر آپ کے پاس جب بھی دودھ آ رہا ہے شام کوئی ہے صبح آپ تھوڑا سا نکال کے رکھ لیں جس دن آپ نے فیشل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے راو ملک مینز کہ کچھا دودھ ٹھیک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں بس یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ دوسرا بوائلڈ ملک یوز کر رہے ہیں تو وہ تھنڈا ہوتا ہے فریج میں پڑا ہوتا ہے تو آپ نے تھنڈا فیس پہ یوز نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا نیم گرم کر لینا ہے مایکرو ویو کر سکتے ہیں یا گرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے راو ملک راو ملک جونسا ہے وہ بلکل نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا تو ہم یہاں پہ گرم نہیں کریں ہم ایسے ہی یوز کریں گے اس میں ہم ایڈ کیا کریں گے یہ ایڈ کریں گے یہ بہت ہی زیادہ میجیکل انگریڈینٹ ہے ہماری سکن کے لیے چاہے آپ کی سکن ڈل ہو آپ کی سکن میں فیرنیس نہیں ہے آپ کی سکن پہ ڈاک سپوٹ ہے آپ کی سکن پہ ایکنی ہو رہی ہے یہ وہ میجک ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن بلکل کلیر ہو سکتی ہے صاف ہو سکتی ہے اگر صرف آپ اسی کو اپنے روز وارٹر کے ساتھ یا پلین وارٹر کے ساتھ مکس کر کے اپنے فیس پہ ڈیلی لگائے نا تو آپ بھول جائیں گے تمام چیزیں کہ یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی تو یہ ہے کستوری حلدی کستوری حلدی آپ لوگ کو مل سکتی ہے پنسار کی دکان سے یا پھر اس کو انگلش میں وائل ٹرمیرک بھی کہتے ہیں یہ آپ کو آن لائن بھی مل سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں کستوری حلدی بلکل پنچ ڈال رہی ہوں تھوڑی سی اتنی سی کستوری حلدی ڈال رہی ہوں جس ہماری کلنزنگ کے لیے تو یہ ہے ہمارا رو ملک اس میں ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اور یہ ہے ہماری کلنزنگ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کرنی کیس طرح سے کوئی بھی کارٹن بول لے سکتے ہیں آپ ٹیشو لے سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کو اس میں ڈپ کریں گے ٹھیک ہے اور وہ اپنے فیس پہ پہ پلائے کریں گے سرکولر موشن میں راؤنڈ راؤنڈ سارے اپنے فیس پہ پلائے کریں گے جہاں جہاں آپ کو پرابلم ہے تمام جگہوں پہ موشن لوگ کے لپس کے راؤنڈ ڈارک ایریا بن جاتا ہے بڑی ڈارک سرکل سے ہو جاتے ہیں لپس کے راؤنڈ بھی تو اس کی بھی جو نیکس ٹیپ ہے وہ آپ کی تمام جتنے بھی ان ایون ٹون سکین ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے تو یہاں پہ ہم یہ کہ کلنزنگ جو کر رہے ہیں وہ ڈیپ کلنزنگ ہے پالرز گھرہ میں جا کے ہم ڈیپ کلنزنگ فیشل اور اس طرح تو بہت کرواتے ہیں اور بہت ایکسپینسپ بھی ہوتے ہیں اور فرق یہ آتا ہے کہ ہاں شاید تھوڑا سا فرق آیا ہے ایٹس مین کہ اس کا کوئی فرق نہیں آیا ہوتا وہ جسٹ سیٹسپیکشن ہوتی ہے ہمارے کہ ہم نے فیشل کروایا ہے لیکن جب آپ گھر میں گھر کی چیزوں سے فیشل کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو آپ نے پورے فیس کو اچھی طرح سے کلین کر لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ موشن میں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے آپ نے اپنے فیس پہ چھوڑ دینا ہے منٹ کے بعد آپ نے اپنا فیس کو واش بھی کر سکتے ہیں وائب آف بھی کر سکتے ہیں شائن کتنی اچھی آ رہی ہے جیسے بہت ہی نا ریفلیکٹنگ سی تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے جسٹ وان ٹائم یوز کیا اگر آپ اس کو ویکلی سپیشل کو کریں گے تو آپ کے سکن جنسی ہے نا بے مثال ہونے والی آپ سب کچھ بھول جائیں گے سب کچھ کرنا بھول جائیں گے سارے سالونز میں جانا بھول جائیں گے آپ یہ ہی ٹرائے کریں گے ہاں جی تو نیکس ٹپ ہے ہمارا ایکس فولیشن ایکس فولیشن کے لیے ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون آٹا جو ہم روٹیاں منانے کے لیے آٹا یوز کرتے ہیں وہ اب یہ آٹا جنسی ہے نا ہسٹری آپ اس کی دیکھیں تو یہ پہلے کے زمانوں میں یہ ہی ہوتا تھا ہماری بیوٹی کے لیے اسی سے ہی ہم اپنی بیوٹی کو نکھارتے تھے یہ ہو گیا گرام فلور ہو گیا یہ دو تین آٹے ایسے ہوتے تھے جو ہماری سکن کو بلکل صاف شفاف کر دیتے تھے تو یہاں پہ ہم لے رہے ہیں آٹا ہماری سپون رائز فلور اب آپ کہیں گے رائز فلور کہاں سے لیں تو رائز فلور آپ مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں مارکٹ سے ازیلی مل جائے گا اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو رائز آپ پیسے گرائنڈ کریں اس کو چھانیں تو اس کا جو نکل آئے گا پاوڈر وہ ہوگا رائز فلور تو وہ آپ ایزا رائز فلور یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو ڈال رہی ہوں وان ٹیبل سپون میں نے رائز فلور ڈال دیا اب ہم اس میں مکس کریں گے اپنا نیکسٹ انگریڈینٹ یہ درائی ہے ہم نے اس کو کریم فارم بنانا ہے تو اس کے لئے ہم ڈالیں گے اس میں روز وارٹر لیکن اس سے پہلے ایک اور انگریڈینٹ جو کہ ہم بھول رہے ہیں جو ہم نے ڈالنا ہے وہ ہے کستوری حلدی کستوری حلدی اس فیشل کا بہت ہی زیادہ میجیکل انگریڈینٹ ہے مطبکہ یہ جتنے بھی اس کے انگریڈینٹس ہیں اس کے جو ریزلٹ ہے چار گناہ زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے تو یہ ہمیں پینچ آف کستوری حلدی بھی لے لیا ہے آٹا لے لیا ٹو ٹیبل سپون وان ٹیبل سپون رائیس فلور لے لیا اور پینچ بلکل کستوری حلدی کی لے لی جس کو وائلڈ ٹرمیرک کہتے ہیں روز وارٹر ہم نے اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ نہ بہت زیادہ تھک ہو نہ بہت زیادہ لیکوڈ ہو میڈ کا مکسچر ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑی سی ٹھیک ہے یہ ہماری لگے گی نہیں تو اس میں میں تھوڑا سا اور روز وارٹر ایڈ کروں گی اتنا سا اور ایڈ کر رہے ہیں اور ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے لگانا ہم نے ہاتھوں سے ہے تو مکس بھی میں اپنی فنگر کی مدد سے ہی کر رہی ہوں کوئی ایشو نہیں ہے گھر کا فیشل ہے بلکل ایزیلی طریقے سے کریں کوئی پرابلم نہیں ہے جہاں بیٹھے ہیں جہاں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں سامنے اپنی چیزیں رکھ لیں اور اپنا فیشل کر لیں آپ کی سکن ساف ہو جائے گی تو کرنا کے ہیں آپ نے اپنے پورے فیس پہ اس طرح سے اپلائے کرنا ہے اس کو اور یہ جو سکربنگ ہے نا یہ آپ کی فیس کے لیے اتنی اچھی ہے اتنی زیادہ اچھی ہے کہ آپ کے جتنے بھی unwanted hairs اینا فیشل میں وہ بھی اس سے آہستہ آہستہ remove ہوتے جاتے ہیں اگر آپ اس کو regular week میں one time لازمی use کریں تو آپ نے اس کو all over the face پہ لگا لینا آپ جو بچ گیا ہے وہ آپ اپنے hands پہ بھی لگا سکتے ہیں neck پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ فیشل آپ نے جہاں جہاں آپ کو problem ہے skin پہ وہاں وہاں آپ اس کو apply کر سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے آپ نے slow motion میں round round motion میں آپ نے اس کو apply کرنا ہے آپ نے all over the face جتنے بھی آپ کو فیشل steps آتے ہیں سارے کے سارے اپنے face پہ کر دیں اس طریقے سے اپنے اگر جنوں کے black head white heads ہیں وہ بھی اس سے remove ہوں گے آپ نے اس کو pressure دے کے کرنا ہے pressure دے کے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے black head white head باہر نکل آئیں گے soft ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ نے round round کرنا ہے اور جن لوگ کی skin ڈھیلی پڑ رہی ہے لٹک رہی ہے یا ان کے wrinkles آ رہے ہیں لوف لائنز بن رہی ہیں وہ بھی اس کو کریں گے upside کو تو آپ کی skin جنسی ہے وہ آہستہ آہستہ young ہوتی جائے گی اس طریقے سے آپ نے facial یہ steps follow کر کے آپ نے seven minutes کے لیے آپ نے اس کو must کرنا ہے اور اس کے بعد تو جب آپ کے five minutes گوزر جائیں گے پھر آپ نے اس کو upside جنس ہے اس طرح سے مساج کر کر کے اتارنا ہے fully dry نہیں کرنا اگر تو آپ کے face پہ facial hair ہیں اور آپ ان کو remove کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اس کو full dry کریں گے بلکل dry کریں گے otherwise آپ 5 minutes اس کو اپنے face پہ لگا اور جب آپ remove کریں گے تو آپ کے face پہ بہت اچھا result آئے گا آپ imagine نہیں کر پائیں گے جی تو third step ہے مساج مساج کریں گے اور یہ مساج کریں اتنی زیادہ amazing ہوگی کہ آپ market کی تمام moisturizers اور مساج کریں گے آپ کے گھروں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے فریج میں ہوتی ہے لیکن ہم اس کو use نہیں کرتے ہیں لیکن اب آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا تو اب آپ اس کو use کریں گے کرنا کہ آپ نے یہاں پھر لینا ہے one table spoon yogurt means کہ دہی جو ہم دہی بناتے ہیں جس کو curd کہتے ہیں یوگرٹ کہتے ہیں دہی کہتے ہیں یہ ہم نے لینا ہے one table spoon اس میں ہم add کریں گے کستوری حلدی کستوری حلدی کے اتنا magic ہے کہ اگر آپ کی اکنی ہو رہی ہے اور آپ رات کو ملتانی میٹی اور روز وارٹر میں مکس کر دینا تو صبح تک آپ کا پیمپل بیٹھ جاتا ہے اور اگر آپ کا پیمپل جو نکلتے ریگولر اوور نائٹ اپنے پیمپل پہ اپلائے کریں یا ڈارک سپورٹ پہ اپلائے کریں اتنی امیزنگ چیز ہے اگر آپ اس کو پورے فیس پہ پہ چمک جائے گا جیسے کہ یہ دارک سپورٹ کو جڑ سے نکال دیتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو مکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کوڑ چیز چاہیے وہ ہے ہنی ہنی یہاں پہ ہم نے بلکل تھوڑا سے لینا ہے ہنی جنسا ہماری ونٹرز میں ڈرائی سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے چاہے وہ اویلی ہو یا کومبینیشن ہو یا ڈرائی سکن ہو جو بھی ٹائپ ہو بہت اچھ ہے یہاں پہ میں نے صرف ہاف ٹی سپون ہنی کا لیا ہے اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھا سا ایک فائن سا پیسٹ بنا دیں گے اس کو کریم بنا دیں گے اور یہ کریم ہم نے اپنے فیس پہ لگانی ہے اور پھر آپ لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لازمی مساج لازمی اپنے فیس پہ لیں اور مساج کریم سے ہماری سکن پہ کبھی بھی رنکل نہیں آتے ہماری سکن پہ فائن لائن نہیں بنتی ہیں اور ہماری سکن جن سین ایور ینگ رہتی ہے اپنے پورے فیس پہ ہم نے یہ کریم کو اپنے فیس پہ کرنے ہیں اور اس کے واش کرنے کے بعد آپ کی سکن جن سی ہیں چاند کی چمکنے لگ پڑے گی ہن جی تو فائیو ٹو سی منٹ کی مساج جن کے بعد ہم اس کو ریموو کریں گے اپنے فیس پہ اچھی طرح سے اپنے ریموو کرنا ہے اور دیکھیں کتنی ریفلیکشن آگی ہے اور زیادہ اچھا ریزلٹ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شاین آگی ہے میرے فیس پہ یہاں بھی ہم بنا رہے ہیں ماسک ماسک کے لیے میں چاہیے گرام فلور گرام فلور ون ٹیبل سپون اس کے بعد ہم اس میں ملتانی مٹی ملتانی مٹی بھی آپ نے 1 ٹی سپون ایڈ کرنی ہے گرام فلور آپ نے 1 ٹی سپون ایڈ کرنی ہے اور ملتانی مٹی 1 ٹی سپون ایڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم کارستوری حلدی ایڈ کریں گے ایڈ نیکسٹ ہم ایڈ کریں روز وارٹر اگر آپ کی زیادہ ڈرائ سکن ہے تو آپ اس میں ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جن لو کی ایکسٹرا ڈرائ سکن ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر دینا ہے فائن سی پیسٹ بنانی ہے اپنے ماسک کی اور یہ ماسک آپ اگر ویسے بھی ریگولر اپنے فیس پہ اپلائے کرتے ہیں اور سپیشلی جو اویلی سکن والے ہیں وہ اس کو اپلائے کرتے ہیں اپنی اکنی پہ اپنے اوپن پورز پہ تو آپ کے اوپن پورز بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن جن سی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑی ریڈینٹ سی ہو ملک کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ہنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب اب ونٹر میں یہ ماسک اپلائے کر رہے ہیں ایز ونٹر فیشل ہم کر رہے ہیں تو ہم اس میں تھوڑا سا ملک بھی ایڈ کریں گے یہاں میں وہ ہی والا ملک لے ہوں جو کسطوری ہلدی اینڈ ملک یہاں پہ میں نے تھوڑا سا یہ ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہماری جو ماسک کی پیسٹ ہے وہ زیادہ لیکوڈ نہ بنے اور یہ ریڈی ہو گیا اور اب ہم اپنے فیس پہ لگائیں گے اس کو اور ماسک لگانے کا بھی صحیح تریقہ میں ریزلٹ اور زیادہ اچھا ہو جائے تو اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے ماسک آپ نے کب تک اپلائے کرنا ہے پہلے ہم اپلائے کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا رہی ماسک لگا کے بولنا نہیں لیکن میں بول رہی ہوں جب کیونکہ آپ کو بتانا ہے تو اور ماسک آپ نے جب بھی لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فول ڈرائے نہیں کرنا فول ڈرائے کرتے ہیں تو ہماری سکن جونسی ہے وہ بہت زیادہ اچی سی ہو جاتی ہے تھوڑی سی ڈرائے ڈرائے سی فیل ہوتی ہے تو آپ نے ماسک لگا کے جب بلکل ان 40 50 % یا 60% آپ کا ڈرائے ہو گیا means کہ فول ڈرائے بھی نہیں ہے فول ویٹ بھی نہیں ہے وہ فارم ہوگی ہے تو آپ نے اس کو واش کر دینا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ نے اس پہ موسٹرائزر لازمی اپلائے کرنا ہے اینڈ میں تاکہ آپ کی سکن جونسی ہے وہ ہائیڈریٹ رہے I hope آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو like لازمی کرنا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے and bell کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا see you in the next video take care